لیڈرشپ کیا ہے یہ کیوں ضروری ہے ایک متاثر کن لیڈر میں کون کون سی ایکالیٹیز پائی جاتی ہیں اور سب سے امپورٹنٹ چیز کہ آئی ایس اس بی ایک کینڈیگیٹ میں لیڈرشپ کیسے دیکھتا ہے تو جانئے آج کی اس ویڈیو میں لیڈرشپ کیسے دیکھتا ہے ویڈیو میں ہم نگلیں گے آپ کے خواب کو تعبیر میں جیسا کہ آپ ویڈیو کے ٹائٹل سے جان چکے ہوں گے کہ آج کی ہماری اس ویڈیو کا ٹاپک ہے دی لیڈرشپ اس سے پہلے کہ ہم لیڈرشپ کو ڈسکس کریں میں یہ بتانا ورود سمیتا ہوں کہ پاکستان کے اندر ایک بہت بڑا عالمیہ یہ ہے کہ اس ٹاپک پہ نہ تو کوئی زیادہ کنٹینٹ ممید ہے اور نہ ہی اس ٹاپک کے حوالے سے کبھی پڑھایا جاتا ہے ہمارے ایڈیوکیشن سسٹم کے اندر ماسٹر لیگل پہ کچھ چیز کو پڑھایا جاتا ہے لیکن اگر یہ چیز ہم میٹرک اور انٹرمیڈیٹ بیس پہ پڑھائیں اور اپنے سٹوڈنٹس کو بتائیں کہ اگر آپ یہ کالٹیز اپنے اندر انکلکیٹ کر لیتے ہیں تو آپ زندگی میں سکس سازل کر سکتے ہیں اور سب سے بڑا عالمیہ یہ ہے کہ اس ملک کے اندر اس ٹاپک کو نہ تو پڑھایا جاتا ہے اور نہ ہی اس ٹاپک پہ کوئی ایسی کوچنگ مضید ہے کہ جہاں سے ہم لیڈرشپ سیکھ سکیں ہمارا جو ایڈیوکیشن سسٹم ہے جو کہ اگریزوں کا بنائے گیا ایڈیوکیشن سسٹم ہے اور یہ سسٹم اس لیے بنائے گیا تھا تاکہ ہمیں غلام بنائے جا سکے نہ کہ ہمیں لیڈر تو ہم اپنے ایڈیوکیشن سسٹم سے کیسے توقع کر سکتے ہیں کہ ہمارا ایڈیوکیشن سسٹم لیڈرشپ پیدا کرنے میں معامل ثابت ہو سکتا ہے تو یہ سرہ سرہ ہماری غلط فہمی ہوئی تو اس کے لیے چاہیے کہ ہم اپنے ایڈیوکیشن سسٹم کو موڈیفائی کریں اس کو بہتر بنائیں اس کے بعد اگر ہم دیکھیں تو نہ ہمارے پاس کوئی ایسی گیج ہے کوئی ایسا پیمانی ہے جس کے ذریعے ہم لیڈرشپ کو ماب سکیں جس کے مدد سے ہم یہ چک کر سکیں کہ ایک بندے کے اندر کدنی لیڈرشپ ہے اور اس کو تو کس طرح اس لیڈرشپ کو امپروو کرنا چاہیے اس کے ساتھ اگر بات کریں اکیڈمیز کی کہ پاکستان کے اندر ایسی کون کون سی اکیڈمیز ہیں تو پاکستان کے اندر اس وقت تقریباً دو اکیڈمیز ہیں جہاں پہ لیڈرشپ سکھائی جاتی ہے ان میں ایک پی ایم ایک آکول ایٹا بات کے اندر ہے اور دوسری سیول سرسز اکیڈمی تو اس کے بعد جانتے ہیں کہ ہماری لیڈرشپ کے حوالے سے پرسیکشن کیا ہے ہمارے مطابق لیڈرشپ کیا ہے تو عام طور پر جو ہم سمجھتے ہیں ہم یہ سمجھتے ہیں کہ لیڈرز صرف پولیٹکس میں ہوتے ہیں حالانکہ یہ چیز سرسر غلط ہے لیڈرز صرف پولیٹکس میں نہیں ہوتے ہیں لیڈر ایک گھر میں بھی ہو سکتا ہے لیڈر ایک کلاس میں بھی ہو سکتا ہے لیڈر ایک ٹیچر بھی ہو سکتا ہے تو یہ ہماری جو پرسپشن ہے یہ بہت نیرو ہے کہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ پولیٹکس نیو لیڈر ہوتے ہیں اس کے بعد اگر ہم اس کی ڈیفینیشن کو ڈسکس کریں کہ لیڈرشپ کی ڈیفینیشن کیا ہے تو جی لیڈرشپ کا جو وائڈ ہے یہ اس کو تین عصو میں ڈیوائڈ کیا گیا ہے یعنی لیڈ لیڈر اور شپ لیڈ یعنی کرنا لیڈر جو لیڈ کرتا ہے اور شپ یعنی لے کر جانے والا یعنی لیڈر وہ ہوتا ہے جو لوگوں کو جو ٹیم کو ایک جگہ سے یعنی کہ انیشیل لائن سے ان کو فائنل لائن تک یعنی ان کی منزل تک ان کے دیسپنیشن تک ان کو لے کر جاتا ہے اب ان کچھ لوگوں کی ڈیفینیشن کا یہاں پہ ذکر کرتے ہیں وہ لوگ جنہوں نے اس پہ کام کیا جنہوں نے اس پہ اپنی ریسرچ کیا لیڈرشپ کے اوپر تو ان کے حوالے سے ہم ان سے پوچھتے ہیں کہ لیڈرشپ کیا ہے تو سب سے پہلے جو پیڈر ڈککر صاحب ہیں ان کی ایک ڈیفینیشن آپ کے سمجھے رکھتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ someone who have followers is called leader یعنی کہ لیڈر وہ ہے جس کے followers ہوتے ہیں سب زہر سی بات ہے فالور ہوتے اسی کے ہیں جو لیڈر ہوتا ہے جس کے اندر کچھ ہوتا ہے اسی کے فالور ہوتے ہیں جس کے اندر ہی کچھ نہیں ہے تو اس کے فالور کھاکوں گے کیا اس کے بعد جو اگلی ڈیفینیشن ہے جی وہ ہے جان میکسیول کی جان میکسیول کہتا ہے کہ لیڈر وہ ہے جو متاثر کن ہو یعنی جس کی وجہ سے لوگ inspire ہیں جس کی وجہ سے لوگ متاثر ہوں وہ لیڈر ہیں تو اب ہم دیکھتے ہیں کہ انسان جو ہے وہ کن چیزوں سے متاثر ہوتا ہے تو انسان متاثر ہوتا ہے جی knowledge سے personality سے اس کے علاوہ اخلاق سے dressing سے اور اگر آپ کسی انسان کی psychology کو سمجھ کے اس کے ساتھ کام کرتے ہیں تو وہ انسان انپریس ہوتا ہے آپ سے اس کے بعد اگلی جو ڈیفینیشن ہے وہ ہم ایک امریکہ کے پریزیڈنٹ ہیں ان کی آپ کے سامنے رکھتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ if your actions inspire others to dream more, learn more, be more and become more you are leader وہ کہتے ہیں کہ اگر آپ کے actions جو ہیں لوگوں کو inspire کرتے ہیں کس چیز کے لئے dream more یعنی خواب دیکھنے کے لئے learn more اور سیکھنے کے لئے do more کچھ کرنے کے لئے اور become more کچھ بندنے کے لئے اس کا مطلب ہے آپ leader ہیں اس کے بعد اگر میں اپنا point of view آپ کے سامنے رکھوں کہ میری نظر میں ایک leadership کیا ہے تو میں ایک سیمپل سی بات کہوں گا کہ آپ person ہوئے is a solution oriented is called leader یعنی وہ شخص جو کہ solution oriented ہوتا ہے وہ leader کہلاتا ہے اس کے بعد ہی ہم آپ کو یہ leadership ایک اگزمپل کے ساتھ سمجھاتے ہیں کہ leadership کیا ہے leadership کی آپ مثال ایک train کی طرح ہوتی ہے جس طرح train ہے وہ مسافروں کو ان کی منزل تک لے کے جاتی ہے اسی طرح جو leader ہوتا ہے وہ بھی لوگوں کو ان کی منزل تک لے کے جاتا ہے اس کے بعد جو train ہوتی ہے اس کا جو engine ہوتا ہے آگ وہ خود خواتا ہے اور باقی ڈبےوں کو ساتھ لے کے جاتا ہے تو اسی طرح جو ایک leader ہوتا ہے وہ بھی تکالیف خود برداشت کرتا ہے اور credit جو ہے وہ دوسروں کو لیتا ہے اور ان کو ساتھ لے کے چلتا ہے اسی طرح train جو ہے وہ اپنے آخری ڈبے کو بھی ساتھ لے کے چلتی ہے یعنی کہ اپنا جو leader ہوتا ہے وہ اپنا جو کمزور ترین بندہ ہوتا ہے اس کو بھی ساتھ لے کے چلتا ہے اور ٹرین کی جو چوتھی خصوصیت ہوتی ہے وہ یہ ہے کہ ٹرین کا جو گئے ہوتا ہے وہ ایک کلان گئے ہوتا ہے اور لیڈر کا بھی ایک کلان ہوتا ہے وہ اپنے جو رستہ اس میں متعین کیا ہوتا ہے اس ہی پہ چلتا ہے وہ ادھر ادھر ٹکرے میں مارتا ہے اس کے بعد حضرت علی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اگر سو بھیڑے ہوں اور ان کی قیادت ایک شیر کر رہا ہو تو جو سو بھیڑے ہیں وہ اپنے آپ کو شیر سمجھتی ہیں اور اس کے باراکس اگر سو شیر ہوں اور ان کی لیڈر جو ہے وہ ایک بھیڑے ہو تو سو شیر جو ہے وہ اپنے آپ کو بھیڑے سمجھتے ہیں تو یہ ایک لیڈر کی امپورٹنس ہوتی ہے اس کے بعد جی ہم یہ دیکھتے ہیں کہ یہ لیڈرشپ جو ہے یہ ضروری کیوں ہے تو دیکھیں گے زندگی کی کسی بھی فیلڈ میں آپ دیکھ لیں کہ اگر اس میں ایڈیویلپمنٹ ہے تو وہ لیڈرشپ کی وجہ سے اگر آپ سے میں یہ بات کہوں کہ کوئی ایسا ایک فیکٹر بتائیں جو اگر انسان کے اندر پائے جاتا ہو تو انسان ترکی کر سکتا ہے تو وہ فیکٹر جو غیب ہے وہ لیڈرشپ ہے اب آپ کو میں مثال کے ساتھ سمجھاتا ہوں اگر کوئی کنٹری ہے وہ ترکی کی راہ پر گم گم ہے تو اگر آپ اس کے پیچھے دیکھیں گے جو فیکٹر ہوگا وہ لیڈرشپ ہوگا اسی طرح اگر کوئی گھار ہے کوئی خاندان ہے جو پرگرس کر رہا ہے تو اس کے پیچھے بھی آپ کو جو ریزن ملے گی وہ لیڈرشپ ہوگی اسی طرح کمپنی کوئی ہے اگر وہ اس وقت ٹرینڈ میں آ رہی ہے تو اس کے پیچھے بھی آپ کو جو فیکٹر نظر آئے گا وہ لیڈرشپ ہی ہے تو لیڈرشپ جو ہے یہ انتہائی ضدیری ہے آپ کی زندگی میں سکساس حاصل کرنے کے لیے اس کے بعد جو اگر ہم اس کی ٹائپس کی بات کریں کہ لیڈرشپ کی ٹائپس کون کون سی ہیں تو لیڈرشپ کی عام طور پر ٹین ٹائپس ہیں یعنی ایک لیڈر وہ ہوتا ہے جو پدہشی ہوتا ہے جس طرح اللہ کی پیغمبر اور رسول ہیں تو وہ پدہشی لیڈر تھے اور دوسری جو لیڈر کی قسم ہے وہ ہے کہ حالات آپ کو لیڈر بنا دیتے ہیں میں آپ کو مثال دیتا ہوں کہ ایک فیملی ہے وہ اچھی خاصی چاہ جائے ہی ہے اور اچانک اس فیملی کے اندر جو سردراہ ہے وہ فوت ہو جاتا ہے تو اس فیملی میں سے کوئی ایک بندہ جو ہے سٹینڈ لیتا ہے اور آگے آتا ہے اور اس فیملی کو لیڈ کرتا ہے وہ بیوی ہو سکتی ہے بیٹی ہو سکتی ہے یا بیٹا ہو سکتا ہے جو اس خاندان کو آگے لیڈ کرتا ہے تو یہ لیڈر کی دوسری قسم ہے اور لیڈر کی دوسری قسم ہے وہ یہ ہے کہ آپ لیڈرشپ آپ نے اندر پیدا کرتے ہیں جس طرح کہ میں آپ کو پہلے بتا چکا ہوں کہ پاکستان کے اندر بیاسی اکیڈمیز ہیں جہاں پہ لیڈرشپ سکھائی جاتی ہے جنہیں پی ایم میں اور دوسری سیور سرسز اکیڈمی ہے تو ان کے اندر کیا ہوتا ہے ان کے اندر آپ کو مختلف ٹاسک دیے جاتے ہیں اور ان ٹاسک کی مدد سے آپ کے اندر لیڈرشپ پیدا کی جاتی ہے اور انشاءاللہ اس فورم پہ یعنی کہ ڈرین ٹو اچیومنٹ پہ بھی ہم ایسے کچھ سیشن کریں گے جنہیں آپ کو بتائیں گے کہ کس طرح سے آپ اپنے اندر لیڈرشپ جو ہے انکلکیٹ کر سکتے ہیں اس میں آپ کو کچھ فارمولا بتائیں گے کچھ آپ کو ٹاسک بتائیں گے جو آپ کریں گے اور انشاءاللہ آپ کے اندر لیڈرشپ کریئیٹ ہوگی اس کے بعد جی اگر ہم قوالیٹیز آپ لیڈر کی بات کریں کہ لیڈر کے اندر کون کونسی قوالیٹیز پائی جاتی ہیں تو یہ ایک لیڈر جو ہے یہ ایک قوالیٹی کا نام نہیں ہے بلکہ یہ ایک کمبینیشن آف قوالیٹیز ہے یعنی کہ لیڈر کے اندر بہت ساری قوالیٹیز پائی جاتی ہیں اب اس کی کوئی لیمٹ بھی نہیں ہے پہلے کچھ حرصہ پہلے جو ہے ٹوائمٹی نائن لیڈرز لائی قوالیٹیز سمجھی جاتی تھی ہیں اور ابھی جو ہے فیفٹین اوال کی سمجھی جاتی ہیں اور جن میں ہم آپ کو بتا دوتا ہوں شاید پہلے بھی ایک ویڈیو میں آپ کو بتا چکا ہوں جس میں افاکٹیو انٹیلیجنس ہے ریزنگ ایبیلیٹی ہے پاور آف اکسپریشن سنس آف ریسپونسیبیلیٹی ہے سٹیمنا گروپنی فلسیم ایبیلیٹی لائیگلینس سوشل ایڈاپٹی بیلیٹی سپیڈ آف ڈسین کریج کوپریشن اور ڈیٹرمنیشن تو یہ Streams Like quality ہیں جو ایک لیڈر کے اندر پائی جاتی ہیں اس کے بعد جی اگر ہم بات کریں preference کہ ایک لیڈر کا روئل کیا ہوتا ہے لیڈر کا کردار کیا ہوتا ہے تو لیڈر جو ہے وہ وی انڈر کی correct کرتا ہے لیڈر وہ رویزتے ہیں جو دوسروں کو نہیں دکھتا اسی طرح لیڈر کا دوسرا روحل ہے وہاں جو ہے کہ لیڈر ٹیم بیلٹ کرتا ہے اپنے ایک ٹیم بناتا ہے اور تیسری جو لیڈر کا خصوصیت ہوتی ہے وہ یہ ہے کہ لیڈر الیویٹ ٹاسک کرتا ہے یعنی کہ ذمہ داریوں دیتا ہے اپنی ٹیم کے ممبران کو ذمہ داریوں دیتا ہے اور یہ بھی نہیں ہے کہ ایک لیڈر جو ہے سارے کام خود کرتا رہے بلکہ ایک اچھا لیڈر وہ ہے جو اپنی باقی ٹیم کے ممبران کو بھی ٹاسک دیتا ہے اور لیڈر کا جو چوتھا رول ہے وہ یہ ہے کہ جو لیڈر اپنے لوگوں کو موٹیویٹ کرتا ہے اور پانچوی جو خصوصیت ہے لیڈر کی وہ یہ ہے کہ لیڈر پیپل ڈیولپ کرتا ہے یعنی کہ باقی دوسرے لوگوں کو بھی لیڈر بناتا ہے اور چھٹی جو لیڈر کی خصوصیت ہے وہ ہے کہ میک پیپل ورک ٹوگیدر کہ لوگوں کو اکھٹھا کام کرنے پر قائل کرتا ہے تو یہ لیڈر کا ایک رول ہوتا ہے اس کے بعد اگر ہم بات کریں کہ لیڈرشپ کے لیول کیا ہے تو یہ لیڈرشپ کے لیول پانچ ہیں یہ جان ناکسیوال اپنے مکس میں لکھتے ہیں کہ لیڈرشپ کے پانچ لیول ہوتے ہیں جو سب سے کم دردی یعنی لیڈرشپ کی لیڈرشپ ہے وہ یہ ہے آثارٹی یعنی کہ یہ ایک تمپریری لیڈرشپ ہوتی ہے اور یہ امرجنسی سیچویشن کے لیے ہوتی ہے اور اس کے اندر کوئی آرگومنٹ لگارہ نہیں ہوتے اور یہ سب سے لیو دردی کی لیڈرشپ ہے جو ناکس لیول ہے لیڈرشپ کا وہ ہے کہ آپ خود رول مادل ہوتے ہیں یعنی کہ لوگ آپ سے انسپائر ہوتے ہیں لوگ آپ سے موٹیویٹ ہوتے ہیں آپ لیڈرشپ کے لیڈرشپ ہوتا ہے اور وہ ٹیم کے ساتھ مل کے کام کرتا ہے جس طرح اللہ کے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دو ترین مثال ہیں لیڈرشپ کے لیے کہ انہیں حضرت خندر کے دوران ایک صحابیہ آتا ہے اور کہتا ہے کہ یا رسول اللہ میں ایک پتھر اپنے پیٹ پر باندھا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنا کرتا اٹھاتے ہیں اور دکھاتے ہیں کہ میں نے دو پتھر باندھے ہوں تو یہ ہے لیڈرشپ یعنی آپ اس میں رول مادل ہوتے ہیں آپ بھی ان کے ساتھ کام کر رہے ہوتے ہیں اور ان سے زیادہ تکلیف آپ برداشت کر رہے ہوتے ہیں اس کے بعد جو تھرڈ درجے کی لیڈرشپ ہے وہ ہے کہ آپ کی جو فالورز ہیں ان کے اندر گروت ہوتی ہے آپ کی وجہ سے تھرڈ درجے کی لیڈرشپ ہے وہ ہے کہ آپ نے ان کو ورک اٹامی دیا اپنے فالورز کو یعنی کہ اگر آپ کا کوئی شاگرد ہے اور آپ سے وہ کام سیکھتا ہے اور کوئی اور ورکشاپ بنانا چاہتا ہے تو اس کا افتتاہ آپ کریں آپ خود اپنے ہاتھوں سے افتتاہ کریں اور آپ لینے کہ ان کو اپنے فالورز کو اپنے پروں پر خڑا کریں تو یہ ہے ورک اٹامی اس کے بعد جو پانچ میں درجے کی لیڈرشپ ہے جو سب سے آلہ درجے کی لیڈرشپ ہے وہ یہ ہے کہ آپ ان کو لیڈر بنا کے لیڈر بنا دیتے ہیں یعنی اپنے فالورز کو لیڈر بنا دیتے ہیں تو یہ پانچ میں درجے کی لیڈرشپ ہے اور یہ سب سے آلہ درجے کی لیڈرشپ ہے اس کے بعد اگر ہم بات کریں کہ ایک مینیجر میں اور ایک لیڈر میں ڈیفرنس کیا ہوتا ہے تو جو مینیجر جو ہے جبکہ لیڈر وہ قرب انسپاریشن Since کائیٹرین ہوتا ہے شاید اس کو حاصل کچھ نہیں ہوتا لیکن وہ اسپاریشنل ہوتا ہے اس کے بعد جو مینیجر ہے وہ بلئنگ کرتا ہے جو لیڈر ہے وہ بلئنگ ہو لیتا ہے اور کریڈٹ دوسروں کو دیتا ہے اس کے بعد جو مینیجر ہے وہ سٹیٹس کوسٹ ہوتا ہے اور جو لیڈر ہے وہ سٹیٹس چینگر vehicles HAS سٹیٹس کوسٹ کا مطلب ہے کہ وہ سمجھتا ہے جیسا چلتا اب اس سلنے دو اور لیڈر جو ہوتا ہے وہ سمجھتا ہے کہ یہاں اس چیز کو اور لیتر ہونا چاہیے اگر اچھی ہے تو اس کو اور اچھا ہونا چاہیے اگر اچھی نہیں ہے تو اس کو اچھا ہونا چاہیے اس کے بعد یہ منیجر ہے وہ ری اکٹیو ہوتا ہے یعنی وہ دیکھتا ہے کہ مسئلہ کس کی وجہ سے پیدا ہوا ہے اور اس بندے کو اس کے اوڑے سے ہٹا دیتا ہے جبکہ لیڈر ایسا نہیں کرتا لیڈر پرو آکٹیو ہوتا ہے یعنی کہ وہ مسئلے کو پیدا ہونے سے پہلے ہی حال کر دیتا ہے اس کے بعد لیڈر جو ہے وہ گوڈ کمیونکیٹر ہوتا ہے اب کمیونکیشن کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اس کے اندر سپیکنگ سکیل ہوتی ہے اور وہ انگلیش فر فر بولیتا ہے یا لوگوں کے سامنے آکے بڑا کونفیڈینٹلی کہ اپنا کوئیان ڈنیور کر لیتا ہے یہ کمیونکیشن نہیں ہے بلکہ کمیونکیشن کی جو ساب سے بڑی سکیل ہے وہ ہے لسنیں جنہیں ایک لیڈر بھی ہوتا ہے وہ ایک اچھا کمیونکیٹر ہونے کا مطلب یہ ہے کہ وہ ایک اچھا لسنہ ہوتا ہے اس کے اندر باقیوں کو دوسروں کو سننے کی صلاحیت موجود ہوتی ہے اس کے علاوہ لیڈر جو ہے وہ نان ججمنٹل ہوتا ہے نان ججمنٹل کا مطلب یہ ہے کہ وہ پاسٹ پرسپشنز پہ فیصلے نہیں دیتا جو لیڈر ہوتا ہے اس کی کوئی اگو نہیں ہوتی یعنی اس کی کوئی بیزتی نہیں ہوتی تو یہ مینجر اور لیڈر میں فرق تھا اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ ہاو آئی ایس اس بی سی لیڈرشپ اینہ کانڈیڈیٹ آئی ایس اس بی جو ہے کس طرح سے کانڈیڈیٹ کے اندر لیڈرشپ دیکھتا ہے تو سب سے پہلی جو بات ہے بہت سارے لوگوں کو پیسچن ہوتا ہے کہ آئی ایس اس بی آخر دیکھتا کیا ہے تو میں پہلے بھی ایک ویڈیو کے اندر لیڈرشپ دیکھتا ہے اور یہ بھی نہیں ہے کہ آپ لیڈر ہوں بنے بناء لیڈر ہوں آئی ایس اس بی کے فارم کے اوپر منشن ہوتا ہے کہ ہمیں لیڈرشپ پوٹنشل چاہیے آپ کے اندر لیڈرشپ پوٹنشل ہونا چاہیے آپ لیڈر میں ہونا چاہیے اب لیڈرشپ اور لیڈر پوٹنشل میں کیا فرق ہے وہ یہ ہے کہ آپ کے اندر کچھ لچک ہو یعنی آپ نے کچھ خانیاں ہوں اور کچھ آپ کے سیٹرینکت ہوں اور آپ کو مزید پالش کیا جا سکے اکیڈمیز کے اندر جب آپ جاتے ہیں دو سال کی اپنے ٹریننگ کرنی ہوتی تو وہاں پہ آپ کی گھرومی ہوتی ہے آپ کی جو قوالٹیز ہوتی ہیں ان کو امپروو کیا جاتا ہے تو ان کو لیڈرشپ پوٹینشل چاہیے ہوتا ہے اس کے بعد یہ آئی ایس اس بی جو ہے وہ ایک بلڈ ٹیسٹ کی طرح ہوتا ہے اب بلڈ ٹیسٹ آپ میں اس لیے مثال دھو رہا ہوں کہ اگر آپ بلڈ یہاں سے لیتے ہیں بلڈ یہاں سے لیتے ہیں یہاں سے لیتے ہیں تو بلڈ سیم رہے گا آئی ایس اس بی بھی اسی طرح ہے آئی ایس بی کے جو تینوں سیلیکٹر ہیں ان کو ہم سائیکالوجسٹ کہہ سکتے ہیں اور ہوتے بھی سائیکالوجسٹ ہیں یہ تو ہم نے ان کو نام دے دیا ہے ایک جیٹیو ہے ایک گٹیو ہے اور ایک سائیکالوجسٹ ہے حالانکہ تینوں سائیکالوجسٹ ہیں اب یہ جوٹیو ہے وہ آپ کے بولنے نہیں دیکھ رہا ہوتا انٹرگیون کے فیصر آپ کے بولنے کا کوئی سٹائل نہیں دیکھ رہا ہوتا اور سائیکالوجسٹ آپ کی جو رائٹنگ ہے اس میں آپ کی رائٹنگ سکیل نہیں دیکھ رہا ہوتا بلکہ تینوں جو ہیں آپ جو کام کر رہے ہیں اس کے پیچھے چھپی وجہ کیا ہے اس کے پیچھے لوجک کیا ہے وہ دیکھ رہا ہوتا اس کے پیچھے چھوٹی سوچ دیکھ رہا ہوتا، دشل کے سام بھی ہٹ man خرم کر بھی سوچ کیا ہے دیچ رہا ہوتا ہے اس کے پیچھے سوچ کیا ہے؟ وہ دیکھ رہا ہوتا ہے اس جویئے حسینی کا اندربیان شعر french ہے اور اسی طرح جوی Whoa اس کے پیچھے سوچ کیا ہے کہ چھوٹی وہ دیکھ رہا ہے تو بہت سارے کوچنz آ speakائیدومی اندر جب آپ نوم لے جاتے ہیں تو وہاں پہاپ اس کے دی ا میں جاتا ہے کہ آپ نے یہ کرنا یہ نہیں کرنا اور اس طرح جو آپ کی پرسنیلٹی ہے وہ ایک آرٹیفیشل پرسنیلٹی بن جاتی ہے اور اس کے اندر جو نیچرل ہے وہ نہیں رہتا آپ کو کوچنگ والے کہتے ہیں کہ جب جیٹی آگا تو آپ نے مونچوں کو تھوڑا اوپر کر لینا ہے جیٹی آپ کی مونچیں دیکھ رہا ہے اور انٹرویل آپ کے بولنے کا سٹائل دیکھ رہا ہے ایسا ہرگز نہیں ہے بلکہ وہ تینوں جو ہیں آپ کی تھوٹس کو چیک کر رہے ہیں کہ آپ اپنی زندگی کیسے جیتے ہیں how to live your life کوچنگ کے اندر آپ کو بتا جاتا ہے کہ اگر یہ پکچر آتی ہے تو آپ نے یہ سٹوری لکھنا ہے اگر یہ لیکچر آتا ہے تو آپ نے یہ بتانا ہے اگر یہ ویڈ آتا ہے تو آپ نے ایسا جملہ بنانا ہے تو اس کا بلکل آپ کو فائدہ ہونے والا نہیں ہے یہ چیز میں آپ کو ایک مثال کے ساتھ سمجھاتا ہوں کہ اب انیشیٹیو یہ ہے یہ ایک لیڈر کی کوالیٹی ہوتی ہے اور ایک میلہ تھا جی آپ کو سٹوری سنانے لگا ایک میلہ تھا اس کے اندر بندہ جو ہے ساتھ میں نیر تھی تو وہاں پہ وہ ڈوب رہا تھا تو ایک دوسرا بندہ آیا وہ اس کو بچانے کے لیے اس نے بھی چھلام لگا ہی نیر کے اندر اب پہلے وہ ڈوب رہا تھا اب یہ بھی ڈوب رہا ہے تو کیا آپ یہ سمجھیں گے کہ یہ دوسرا جو بندہ تھا اس نے انیشیٹیو لیا کیا آپ سمجھتے ہیں کہ انیشیٹیو یہ ہے کہ پہل کرنا جیٹیو بلاتا ہے تو آپ نے سب سے پہلے آگے جانا ہے بولنا ہے تو سب سے پہلے آپ نے بولنا کہ یہ انیشیٹیو ہے ہرگز نہیں ایک دوسرا بندہ آتا ہے وہاں پہ اور وہ کسی دکان سے رسطہ اٹھاتا ہے رسطہ ان کی طرف پھینکتا ہے اور ان کو خینچ کے باہر نکالتا ہے تو میرے خیال میں وہ پہلے والے کے انیشیٹیو نہیں تھا وہ جو دوسرا نے لیا وہ انیشیٹیو تھا کیونکہ اس نے ایک نیا ایڈیے کے ساتھ ایک نیا ایڈیے کے ساتھ انیشیٹیو لی جائے تو انیشیٹیو یہ ایڈیے پہل کرنا نہیں ہے بلکہ ایک نیا ایڈیے کے ساتھ آنا یہ انیشیٹیو ہوتا ہے اب اسی طرح لیٹر ایک بریو ہوتا ہے تو کیا فوج کے اندر جب آپ جائیں گے اور دشمن آگے سے گولہ باری کر رہا ہوگا اور آپ مرچن بیٹھیں ہوں اور آپ نے اسے کو اٹھ کے کہا کہ میں بھاگر ہوں اور وہ آگے بندوق اٹھا کے پہرنگ کرنا شروع کرے تو یہ آپ اس کو بے وکوف کہیں گے یا آپ اس کو بریو کہیں گے تو آپ لیکنان میری بات سے اتفا کریں گے کہ آپ اس کو بے وکوف کہیں گے بریو نہیں کہیں گے اسی طرح جو ہیں یہ جو کوالٹیز ہیں ان کو سمجھنے کی ضرورت ہے ہم ان کا ڈریکٹ مطلب لیتے ہیں اور وہاں پہ آئیس بی کے اندر زور لگاتے ہیں جو لیڈرشپ ہے نا وہ جس کے اندر ہوتی ہے وہ جھلکتی ہے اور ان کو پتا چال جاتا ہے کہ اس بندے کے اندر لیڈرشپ ہے اور جس کے اندر نہیں ہوں وہ جتنا بھی شک ضرور لگاتا رہا جتنا ٹیل لگاتا رہا وہ پتا چال جاتا ہے اور آپ کو کیا بتا جاتا ہے کہ آپ نے اس طرح سٹورن لکھنے ہیں اس میں یہ کوالٹی آپ نے اس طرح لکھا تو اس کا مطلب یہ کوالٹی شو کر رہے ہیں آپ یہ کوالٹی شو کر رہے ہیں تو اس طرح جب آپ لکھیں گے آپ ضرور لگائیں گے آئیس بی کے اندر تو آپ کی جو پرسنیلٹی وہ آرٹیفیشل نظر آئے گی آئی اوپ کہ آپ کو یہ پینٹ سمجھ آگیا ہوگا آئیس بی کے اندر جتنے یہ ٹاسک یا ٹیسٹ وغیرہ ہیں یہ تو گیمز ہیں یہ تو آپ کو گیمز کھلائی جاتی ہیں اور اس کے مدد سے آپ کے اندر لیڈرشپ چک کی جاری ہوتی ہے اس کے بعد ایک بڑی کمپلیکیٹڈ بات آپ لوگوں سے میں کہنے لگا ہوں وہ یہ ہے کہ دنیا جو ہے دنیا کو ہم یہاں سے اوپر دیکھتے ہیں دنیا کو ہم یہاں سے دیکھتے ہیں دنیا آپ کے نظریے کی انساری ہوتی ہے جیسی آپ کی سوچ ہوتی ہے دنیا آپ کو ویسی نظر آتی ہے آپ کون ہیں آپ کو ہاس ہاس کا پتلہ نہیں ہے بلکہ آپ ہیں آپ کی سوچ آپ کی تھارٹس آپ کی فیلنس آپ کی ایموشنز آپ کی پرسپشنز آپ کی اپینیاں اب آپ کسی بھی بندے سے ملتے ہیں فارزنپل دو لوگ ہیں جن سے آپ مل رہے ہیں ایک ہے جس کو آپ جاننے والے ہیں اور دوسرا جو ہے وہ عزی نبی ہے جس کو آپ نہیں جانتے ہیں اب جو جاننے والا ہے جب آپ گلے ملتے ہیں تو آپ ایک اور طریقے سے ان کے ساتھ ملتے ہیں اور دوسرا جو عزی نبی ہے جس کو آپ نہیں جانتے ہیں اس کے ساتھ آپ اور طریقے سے پیش آ رہے ہیں تو ریزن کیا ہے کہ جس کو آپ جانتے ہیں اس کی اصل میں آپ سائیکالوجی کو جانتے ہیں اور جو دوسرا بندہ ہے اس کی آپ سائیکالوجی کو نہیں سمجھ پا رہے کیونکہ اس کو آپ جانتے نہیں ہیں اسی طرح کچھ لوگ جو ہوتے ہیں آپ کو بڑے اچھے لگتے ہیں وہ شکل سے اچھے نہیں ہوتے لیکن پھر بھی آپ کو بڑے اچھے لگتے ہیں اس کی رزن یہ ہے کہ آپ ان کی تھارس سے متاثر ہوتے ہیں ان کی سوچ بڑی عالی ہوتی ہے آپ اس کی مثال ایک شاعر کی لے لیں ایک بھی شاعر ہوتا ہے وہ آپ کو بڑا اچھا لگتا ہے اس کی وجہ کیا ہے کہ آپ اس کی جو تھارس ہے اس کی جو سوچ ہے آپ اس سے متاثر ہیں اس کے بعد جی آئی ایس اس بی کے اندر جو لیڈرز لائی کالیٹی ہیں یہ آپ کے لئے نہیں بنی یہ بنی ہیں ان سیلیکٹرز کے لیے ان اسیسرز کے لیے اور ان کے لیے وہ پانچوان دن جو ہے مختصہ اس چیز کے لیے کہ اس دن وہ یہ ڈسکس کرتے ہیں انہیں کالیٹیز کے بارے میں ڈسکس کرتے ہیں اور میں ٹیلوی آپ کو بتا چکم یہ تو شکر ہے ابھی 15 ڈسکس ہیں اس سے پہلے 29 ڈسکس ہوتی تھی تو یہ ضریب نہیں ہے کہ یہ 15 ڈسکس آپ کے اندر دیکھی جا رہی ہوتی ہیں میرے سر کہتے ہیں کہ تقریباً پانچ سو سے بھی زیادہ پرسنیلیٹی ٹریٹس جو ہیں اس پیچ اندر چیک کی جا رہی ہوتے ہیں یہ آپ سمجھے کہ یہ 15 ڈسکس ہیں اور تمام جو ڈسکس ہیں فیسلز لائی کالیٹی ہیں اگر میں اب آپ کو بتاؤں کہ ان کی مدر اور فادر جو ہے 15 ڈسکس کی تو وہ ہے جی دو چیزیں ہیں ایک ہے جی انڈرسٹینڈنگ اور دوسرا ہے کریکٹر اگر آپ کی انڈرسٹینڈنگ اچھی ہے اور آپ کا کریکٹر صحیح ہے تو آپ کے اندر لیڈرشپ ہے کیوں؟ کیونکہ اگر انڈرسٹینڈنگ اچھی ہے یعنی کریکٹر اچھا ہوگا تو آپ پین فیل کریں گے آپ کو تکلیف ہوگی آپ اپنی انوائزمنٹ میں دیکھتے ہیں اگر کوئی چیز مری ہے اور آپ اس کو دیکھتے ہیں سمجھتے ہیں اس کا مطلب آپ کی انڈرسٹینڈنگ اچھی ہے اور پھر آپ کا کریکٹر اگر اچھا ہے تو آپ پین فیل کریں گے یار اس چیز کو اچھا ہونا چاہیے اس کو ایسے بہتر کیا جا سکتا ہے اور جب آپ پین فیل کریں گے تو پھر آپ سلوشن کی طرف جائیں گے اور جب سلوشن کی طرف جائیں گے تو آپ ایک انوویٹیو ایڈیو کے ساتھ ایک کریٹیو ایڈیو کے ساتھ اس سیچویشن کو ہینڈل کریں گے اب انوویٹیو ایڈیو کی ضروری ہے کیونکہ سیچویشن ایس ڈائنا میک کیونکہ جو سیچویشن پہلے تھی وہ اب نہیں ہیں آپ پیسلے داس سال دیکھ لیں جو حالات تھے وہ اب نہیں ہیں اور جو اگر اگر چاریس میں دیکھیں گے وہ اور حالات چینج ہو جائیں گے اور ٹکنالوجی بغیرہ سارا چینج ہو جائیں گے تو سیچویشن ایس ڈائنا میک اس لیے جو ہے جس کے اندر انڈرسٹینڈم اچھی ہے کریکٹر اچھا وہ پین فیل کرتا ہے وہ سلوشن کی طرف جاتا ہے اور انوویٹیو ایڈیو کے ساتھ اس کا سلوشن نکالتا ہے تو وہ لیڈر ہیں اور میں سب سے پہلے میں نے آپ کو بتایا اپنا point of view کہ میرے نظریک لیڈر وہ ہے جس کے اندر ہم نے ایک solution oriented person ہے تو انشاءاللہ ویڈیو آئی تھی بہت لمبی ہو چکی ہے تو نیکس ویڈیو کے اندر ہم ڈسکس کریں گے انڈرسٹینڈنگ اور کریکٹر کے اوپر تو اس ویڈیو کو ضرور دیکھیں کہ آپ ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں تب تک کے لیے دیجئے اجازت اللہ نگے باندھیں